بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان مہائد رحم کرنے والا ہے سب سے پہلے تو میں تمام سٹوڈنٹس کو جو یونیویسٹی افسرگودہ سے کسی بھی حوالے سے بلانگ کرتے ہیں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں خوش خبری ہے ان تمام طلبہ کے لیے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی ایسے تمام طلبہ جنہوں نے کسی بھی ماسٹر ڈگری میں پارٹ ون میں پارٹ ٹو میں کمپوزٹ اڈمیشن بیجا ہوا تھا یہاں ہم دوبارہ بیج رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ جو بچے جو ہے وہ فیس سمیٹ کروانے کے حوالے سے پریشان تھے جو ہے وہ یونیویسٹی افسرگودہ نے ان کی جو فیس کی جو سنگل فیس کے ساتھ لاس لیٹ ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی ہے تو نیکسٹ جو ہے وہ فیس جو سمیٹ کروانے کی لاس لیٹ جو ہے وہ پندرہ جون ہے تو بہت سے طلبہ طلبہ طلبات کو یہ پریشانی جو ہے اگر سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ وہ فیس سمیٹ کروانے کے حوالے سے کیونکہ لاکڈون کی وجہ سے وہ بہت سے مسائل بھی تھے فیس سمیٹ کروانے میں تو ان تمام طلبہ کے لیے خوش عبری ہے ان کو کہ وہ اب جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان نہ ہوں تھوڑا سا صبر کے ساتھ جو ہے وہ فیس سمیٹ کروانے سے کتے ہیں لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اب جو ہے آپ نے آخری طریق تک ویٹ نہیں کرنا لاس لیٹ تک ویٹ نہیں کرنا کیونکہ ہماری جو ہے وہ نیچر میں ہے کہ ہم جو بھی کام کرنا ہو ہم آخری طریق تک لے جاتے ہیں تو پھر ہمیں اینڈ پہ پتہ نہیں چلتا تو پھر کوئی نہوں کی مسئلہ بن جائے تو پھر اچھا نہیں ہوتا تو میری تمام طلبہ سے جیسے بھی گزارش ہے جیسے ہی آپ کو ابھی ٹائم ملے جیسے ہی آپ مینج کر سکیں تو اپنی فیس جو ہے پندرہ جون سے پہلے پہلے پندرہ لاس لیٹ ہے تو آپ نے مینج میں آپ دس رکھیں یعنی کہ آپ نے دس رکھیں گے تو آپ پندرہ دکھ کر پائیں گے سب سے پہلے تو یہ بات ہے دوسری بات جو ہے کہ اکثر طلبہ کو فارم فل کر رہے میں بڑا مسئلہ بن رہا ہے بار بار جو ہے وہ کوئیسننگ ہو رہی ہے تو میں ڈیٹیل کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فارم کیسے فل کرنا ہے کہ آپ کو سارے سٹیپ جو ہیں وہ کلیر ہو سکے سب سے پہلے تو آپ نے یونیورسٹی ایف سرگوڈا کی ویب سیٹ پہ چلے جانا ہے سرگوڈا یونیورسٹی کی ویب سیٹ جو ہے وہ آپ نے گوگل پہ جانا ہے گوگل میں جا کے سرگوڈا یونیورسٹی لکھیں گے تب بھی سب سے پہلے نمبر پہ آ جائے گا نمبر دو پہ جن بچوں نے داہلہ بیجنا ہے وہ ان کو میں ایک لنک بھی بتا رہا ہوں examination.su examination.su جو سرگوڈا یونیورسٹی کے لیے ہے .edu.pk یہ لگا دیں گے تو آپ direct examination کا جو portal ہے وہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے جو وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو اوپر username اور password کا option نظر آئے گا جن طلبہ کے پاس جو تو new ہیں جن نبیدہ کو username اور password نہیں بنایا وہ کیا کریں وہ سب سے پہلے نیچے اس کے دیکھیں گے تو create new account کا option آئے گا create new account پہ ٹک کریں گے تو آپ سے آپ کا ID card اور password آپ جو اپنا رکھنا جائیں personal password وہ رکھ سکتے ہیں تھوڑی سی آپ سے personal information پوچھائے گا وہ آپ نے ڈک کر دینی ہے جب اپنی information دے دیں تو آپ نے جو ہے وہ user آپ کو password جو ہے وہ آ جائے گا اس کو ٹک کرنے کے بعد آپ login کر لیں گے login کرنے کے بعد سب سے پہلے option آپ کا آ جائے گا examination کا examination میں آپ کے پاس جو ہے وہ آپ سے جو چیزیں پوچھائے گا وہ دو تین چیزیں ہیں دو تین چیزوں میں سب سے پہلے تو آپ نے category select کرنی ہے exam select کرنا ہے exam select کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے part one کا دینا ہے part two کا دینا ہے composite دینا ہے اس کے بعد آگے جو ہے next ہے آپ نے اپنا exam select کرنا ہے کہ آپ exam master کا کر رہے ہیں تو em english کا کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ بھی master ہے em urdu ہے em history ہے em islamیات ہے آپ نے اپنے مطلوبہ جو ہے وہ چیز select کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آگے آپ سے پوچھے گا کیا em urdu em english em islamیات کیا آپ annual کرنا چاہ رہے ہیں یا supplementary تو آپ نے annual supplementary کو ٹک کر لینا ہے جو compartment کا appear ہو رہے ہیں وہ compartment لکھ دیں گے اگر آپ کی part one میں compartment part one select کرنا ہے اس میں صرف compartment ہے اگر part two میں سے comparts ہیں تو آپ نے part two کا select کر لینا ہے جو طلبات fresh ہیں جو انہیں first name appear ہونا ہے تو وہ fresh candidate کو select کرنے کے بعد next آجائے گا registration number تو جو fresh ہے انہیں registration number نہیں لکھنا کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے اور یہ آپ کو میں جا کے end پہ بتاؤں گا جو بعض اوقات کچھ بچے پوچھ رہے ہیں کہ fees کے حوالے سے fee submit کیا کروانی ہے fresh value نے کیا کروانی ہے دوسروں نے کیا کروانی ہے یہ آپ کی tension نہیں ہے آپ اس farm کو fill کریں جو ہے آپ جو farm fill کریں گے اپنے registration number نہیں لگایا ہوگا آپ fresh ہیں تو آگے جو ہے آپ سے جو ہے یہ examination کے حوالے سے پوچھ لیا ہے جب end پہ جائیں گے تو آپ کے بعد save option آئے گا اس کو save کریں گے تو آپ next portion پہ جلے جائیں گے next portion میں کیا ہے وہ آپ سے qualification آپ کی personal information پوچھے qualification آپ نے آپ نے جتنے بھی metric ہے enter ہے bachelor ہے یہ ساری detail آپ نے marks کی اور roll number کے حوالے سے دے دیں نہیں ہے percentage وہ خود calculate کر رہتا ہے کیا جو ہے وہ soft virus ہے اس کے بعد آپ نے qualification کے بعد آپ نے جن بچوں نے compartment دے ہوئے یہ part one دیا ہوئے part two دینے تو انہوں نے previous جو last appear ہوئے ہیں وہ اس نے category دینی ہے آپ اس میں سے past ہے یا اس میں سے آپ کی supplementary تھی supplementary والے بھی fail ہوتے ہیں past fail کا status اپنے select کر لینے اس کے بعد آپ نے personal information دینے personal information میں سب سے پہلے تو آپ کے mobile میں blue background picture ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے ID card کی picture front side والے بھی اور back side والے بھی ہونے چاہیے یہ تینوں چیزیں آپ نے upload کرنے ہی ہیں upload کرنے کے بعد آپ نے اپنا نام وغیرہ تو already دیا ہوئے جب اپنے اکاؤنٹ کے get کی ہے اپنے father کا name ہے وہ بھی دینا ہے اپنا نام اگر require کرے تو وہ بھی دینا ہے اس کے بعد انگلیش میں بھی ہے اردو میں بھی اپنا اپنے residential dress بھی لکھ دینا ہے کہ آپ کہاں پہ رہ رہے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا permanent address اور جو ہے وہ temporary address same ہوتے ہیں تو آپ نے same لکھ دینا ہے جن کا لگ ہے تو وہ لگ لکھ لیں گے پھر اس کے بعد آگے آجاتا ہے exam center کہہ والے سے exam center اگر آپ نیچے والا save نہیں کرتے آپ director end پہ چلے جاتے ہیں تو یہ ایک ترتیب پر ساتھ اپنے چلتے جانے exam select کر لینا ہے exam select center select کرنے کے بعد آپ کے پاس next portion آجائے گا fee کا fee submit کروانے کے حوالے سے کیسے کرنے fee submit کروانے کے حوالے سے آپ نے وہاں پہ جب جائیں گے تو وہ جب portal کھلے گا سب سے اوپر جو ہے اوپر جو ہے blue color میں جو ہے آپ کے پاس لکھا ہوگا کہ download چلان فارم جب download چلان فارم کریں گے تو آپ اس کو اپنے mobile سے کر رہے ہیں یا laptop یا computer سے کر رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں گے جن بچوں نے fresh جو ہے select کیا ہوا تھا ان کی registration fee بھی شامل ہے جنہوں نے part 1 کا کیا ہوا select ان کی part 1 کی صرف fee جنہوں نے part 2 کا کیا ہوا ان کی part 2 کیا ہی جن بچوں نے آپ mobile سے بھی کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ اس کا print لے لیں print لینے کے بعد آپ نے bank میں جا کے fee submit کروانی ہے fee submit کروانے کی last date جو ہے پھر بتاتا چلوں گے 15 June 15 June سے پہلے پہلے آپ نے fee submit کروانی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 15 June کہیں انتظار کریں میری تمام طلبہ طلبہ سے گزارش ہے کہ آپ 15 June سے پہلے پہلے fee submit کروائیں اور اپنے جب fee submit کروائیں پھر آپ کو فارم کے بارے میں بتاؤں کہ فارم کا آگے کیا کرنا ہے fee submit کروانے کے بعد آپ نے fee چلان فارم سکین کروائیں اس کی پک لینے پک لینے کے بعد وہ یہاں کیونکہ جب آپ دوبارہ وہاں پہ آئیں گے تو یہ آگے نہیں جائے گا سبمیٹ نہیں ہوگا آپ نے برانچ پکز یہاں سبمیٹ کرنی سبمیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس سبمیٹ اپلیکیشن پہ سبمیٹ کریں تو ایک دفعہ آپ سے ریو مانگے گا جتنی اپنی انفرمیشن دی کیا یہ ٹھیک ہے اگر تو ٹھیک ہو تو اگر پھر بھی مسئلہ بنے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر جب آپ نے دفعہ سبمیٹ کروا دیا تو پھر یہ نہیں ہے اگر ساری چیزیں ٹھیک لیں گے تو آپ اس کو سبمیٹ کر دیں سبمیٹ کرنے کے بعد اپنا فارم جو ہے وہ اس کا ڈونلڈ کر کے پرنٹ لینے پرنٹ لینے کے بعد سبمیٹ ہارڈ فارم میں سبمیٹ کرونا ہے چیک لیس کو دیکھیں گے تو آپ کے پاس سب سے لکھا ہوگا کہ آپ کے پاس سی نی سی جو ہے وہ ٹیسٹڈ ہونا چاہیے آپ کے جو دو باقی جو چیزیں جب آپ سب چیزیں کر لیں کیونکہ اس میں دو تین دن لگ جاتے اس لیے میں کہ آپ نے تک نہیں جانا پہلے کر لینا ساری چیزوں کو کرنے کے بعد آپ نے تیسٹیشن کروانی تیسٹیشن کے حوالے سے اکثر سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کہ تیسٹیشن کس سے کروانی اچھا میرے بھائیو آپ میں دیکھنا ہے کہ تیسٹیشن کے لیے آپ کو سکسین سکیل کا کوئی بندہ مل جائے کوئی بھی ٹیچر مل جائے کوئی ہیڈ مستر سیمٹین سکیل والے اور کالجیز کے پرنسٹیپل جو ہیں وہاں سے کروا سکتے آپ یا پھر آپ کے محلے میں آپ کے گاؤں میں آپ کے ایریا میں جو نزدیک سکسٹین سکیل والا بندہ ہے اسے آپ کروا سکتے ہیں تیسٹیشن تیسٹیشن کروانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کو آپ پتہ یونیورسٹی افسرگودہ آپ نے شعبہ امتحانات اوپر ضرور لکھنا ہے شعبہ امتحانات اگر ساتھ لکھ لیں آپ جو دیپارٹمنٹ ہے اسلامیات ہے اسلامیات انگلیش اردو جو دیپارٹمنٹ لکھ لیں تو دوسری سائیڈ پر آپ انفرمیشن لکھنی جو سینڈر کی ہے یہ کر کے آپ بھی دیں اور اپنی جو رسید ہے آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنی ہے یہ مکمل طریقہ تھا آپ کو ایک دفعہ بتا دیا امید ہے کہ آپ کسی کسم کا کوئی بھی بہام نہیں ہوگا میں آپ بتاتا چلوں کہ پھر بھی کسی بھی کسم کا کسی کو کوئی فسیلیٹیٹ کیا جائے گا کہ آپ کو کسی کسم کی پریشانی بن رہی ہے تو اس کو حل کیا جائے شکریہ